ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں یاد رکھیں کہ ہم جو کچھ کر لیں گناہوں کا توفان گناہوں کا سیل روان ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور بڑھتا ہی جائے گا لیکن اگر اس توفان سے بچنا ہے اس سیل روان کو روکنا ہے تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا جو تصور ہمیں قرآن نے عطا کیا ہے جو تصور ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے ہمیں اسے اپنے دل کے اندر مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا آئیے میں اس کو ایک مثال کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کروں انسان گناہ کب کرتا ہے انسان گناہ اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور بیٹھ جاتا ہے کہ مجھے سزا دینے والا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مثال کے طور پر اگر کلاسروم کے اندر تیچر موجود ہو اور جو طلبہ ہوں انہیں سزا کا خوف ہو کہ تیچر ہمیں شرارت کرتے دیکھے گا اور اسکول کی خلاق قانون کے خلاف ورزی کرتے دیکھے گا تو وہ ہمیں سزا ضرور دے گا تو شریر سے شریر بچے بھی بڑی شرافت کے ساتھ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں لیکن اگر کلاسروم کے اندر تیچر نہ ہو تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ جو بچے شریف ہوتے ہیں وہ بھی شریروں کے ساتھ دیگر کاروائیوں کے اندر حصہ لینے لگتے ہیں اور وہ لوگ بھی شرافت سے اپنے قدم کو باہر نکال کر شرارت کی طرف پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں اگر یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر یہ تصور ہو کہ مجھے سزا دینے والا دیکھ رہا ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کرتا انسان برائی نہیں کرتا انسان لا قانونیت کی زندگی نہیں گزارتا اب آپ دیکھیں اسکول کے اندر تیچر کرسی پر بیٹھ کر سارے بچوں پر یکسہ نگاہ نہیں دوڑا سکتی یا نہیں دوڑا سکتا لیکن اللہ اکبر جو تصورِ الٰہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے وہ یہ ہے ہمارا رب وہ ہے کہ اگر ہم تحت السرا کی تہہ میں پہنچ جائیں تو بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ہم پہاڑوں پہاڑوں کے اندر چلے جائیں تو وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ہم پلونو کے اندر پرواز کریں پلین کے اندر پرواز کریں تو بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں میرا کریم ارشاد فرماتا ہے جس رب کے نام پر تم سوال کرتے ہو اس رب سے ڈرو اور سنو سنو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے رات کی تاریخی ہے تو بھی مولا تمہیں دیکھ رہا ہے دن کا اجالہ ہے تو بھی میرا کریم تمہیں دیکھ رہا ہے میدان کی اس عطے ہیں تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے گھر کی چار دیواری ہے تو بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اب مجھے بتاؤ جسے ہر وقت تو اللہ دیکھ رہا ہو مولا جس کی نگرانی کر رہا ہو اللہ اکبر وہ بھی کس شان سے خود ارشاد فرماتا ہے تم جہاں کہی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور ساتھ ہیں تو کتنے قریب ہیں تو مزید ارشاد فرماتا ہے وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے ہمارے دل و دماغ میں خیال بات میں آتا ہے ہمارے دماغ میں آنے والا دل میں آنے والے خیال سے پہلے میرا قریب ہمارے خیالات کو جانتا ہے اس لیے کہ اس کی شان ہے وہ علیمم بزاتی صدور ہے وہ انسان کے خیالات کو بھی جانتا ہے وہ انسان کے دلوں کی کیفیتوں کو بھی جانتا ہے یہی وجہ تو تھی کہ ہمارے اصلاف اللہ تبارک و تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے اور وہ رب تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے نیکیاں کرنے کے بعد بھی لرستے تھے نیکیاں کرنے کے بعد بھی آنسو بہاتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج کیا ہو گیا ہے ہمیں اللہ ہو اکبر دنیا کی محبت میں تو رونا آتا ہے اولاد کے بچھڑ جانے پر تو رونا آتا ہے ہیرو ہیروائن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر سیریل اور پچھروں کو دیکھ کر تو رونا آتا ہے لیکن اپنے گناہوں کو یاد کر کے کیا کبھی ہمیں رونا آیا ہے کیا کبھی اللہ کے خوف سے بھی ہماری آنکھ سے آنسو نکلے ہیں دنیا کی محبت میں رونے والوں اگر دنیا کی محبت میں رو گے تو تمہارے آنسو زائے کر دیے جائیں گے لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کے آنکھ سے اتنا چھوٹا سا بھی آنسو نکلے جتنا کہ مکھی کا سر ہوتا ہے یعنی مکھی کے سر کے برابر اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نکل جائے اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے ضرور شیئر کر دینا اللہ حافظ